جادو جو باز اوقات انسان اس گمان میں وہم میں بھی ہوتا ہے کہ مجھ پہ بار بار ہو رہا ہے یا باز اوقات حقیقت بھی ہوتا ہے کہ انسان پہ جادو متعدی ہوتا ہے یعنی وہ ہوتا تو ایک ہی بار ہے لیکن وہ بار بار اپنا اثر چھوڑتا ہے تو اس سارے لمحات میں ایسے جادو کو جڑ سے توڑنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بہت ہی تیرے بہدف ہے وہ جادو اگر آپ کوئی روز کرے بیٹھ کے یا بار بار دن میں بھی سو بار کیوں نہ کرے اس آیت کریمہ سے وہ جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا قرآن پاک کے الفاظ اگر غور کرے انسان اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں جو خاص طور پر جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمائی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو قیامت کی صبح تک جو ہے وہ ہر انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اب انسان یہ کہے جی میرے جو مسائل ہیں ان کا حل تو قرآن میں نہیں ہے تو یہ انسان کی جہالت اب چونکہ ہم جتنا قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اور جتنا آپ دیکھیں کہ دجال کا قرب ہوتا جا رہا ہے زمانے کا تو دجالی نظام دجالی فتنے بھی بہت بڑی تعداد میں آج دنیا کے اندر عام ہو رہے ہیں اب یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل چھوٹا سا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا جنات کا جادو کا اور انسان کو جکڑنے کا ایک بہت بڑا علامت اور نشانی بنی ہوئی ہے اب جادو انسان کو جہاں معذور کرتا ہے انسان کے آزا کو انسان کے جسم کو وہاں انسان کی دماغ کو بھی مفلوج کر دیتا ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے بلکل معذور ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے اور آستہ آستہ وہ انسان جو ہے بلکل سوچنے کی سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی پاور اس میں ختم ہو جاتی ہے تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جادو کی وجہ سے بیماریوں میں پریشانیوں میں آزمائشوں میں اترا ہوا ہے جادو کس طرح ختم کیا جائے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مروجہ نظام چل رہے ہیں آپ کو مختلف طریقوں سے لوگ جو ہے جادو کے توڑ کرتے ہیں وہ ایک لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے قرآن نے جو عمل بتایا وہ سب سے مضبوط ہے سب سے بہترین ہے اور وہ انٹرنیشنل ہے عالمی ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے قرآنی آیات پڑے تو اس کا توڑ نہیں اس سے ہو سکے گا اور وہ کہے جی میرے سے تو علاج ہو نہیں سکتا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا آپ سے کہ آپ اس چیز کو یقین کے ساتھ نہیں پڑتے یقین کے ساتھ اگر پڑیں گے تو اس ایک آیت سے آپ کا علاج ہو جائے گا اب یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی مختصر سی ہے کہ آپ ایک منٹ میں اس کو یاد کر سکتے ہیں اور طاقت اس کی اتنی زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے والے سارے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا بیان فرمایا کہ وہ سارے کے ساروں کی طاقت قوت وہ زیرو ہو گئی اور وہ بالکل ختم ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سرخرو کر دیا اور ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں فتح مند کر دیا فتح یاب کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ جادو جو ہے اس کا توڑ اس کا علاج اور اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس آیت کا اس صورت کا اور قرآن پاک کے ان الفاظ کا سہارا لیں جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اسی مقصد کے لئے اتارے ہیں اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادو گرائے وہ پسپا ہو گئے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھ پہ جادو ہو رہا ہے پہلی بات زیر نشن کر لیں لوگ جادو سمجھتے ہیں نائنٹی پرسن جادو ہوتا ہی نہیں ہے لوگ ویسے بول دیتے ہیں یہ آپ پہ جادو ہے اور آپ پہ بڑا شدید جادو ہے یہ تقیہ کلام بنا ہوا ہے عاملین کا بھی اور لوگوں کا اپنا بھی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ مجھ پہ بڑا جادو ہو گیا کوئی آپ کی طرف مڑ کے دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں جادو ہو گیا کوئی آپ کے گھر کے باہر سے چکر لگا لیں جادو ہو گیا کوئی آپ کا مخالف آپ کے گھر آ جائے کوئی چیز بھیج دے تو آپ کہتے ہیں جادو ہو گیا اگر ذرا سا آپ کو پیٹ میں درد ہو جائے آپ کہتے ہیں جادو یہ وہم بھی ہے بہت بڑا جادو ہوتا نہیں ہے اتنا جتنا ہمارے ہاں اس کو اپنے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور یاد رکھیں جس چیز کو آپ اپنے پر مسلط کریں گے یہ شیطان کا پورا ایک نظام ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ جن آگے میرا نقصان جنوں نے کر دیا میرے پہ جادو ہو گیا اس ساری چیزوں میں آپ طاقت بیان کرتے ہیں کفر کی شیطان کی جن کی تو گویا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ نمازی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قرآن ماننے والا ہے لیکن طاقت کس کی مان رہا ہے میری طاقت مان رہا ہے اور مجھے پاورفل مان رہا ہے وہ پھر کیا ہو اور آپ پہ مسلط ہوتا ہے اچھا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے چیلے آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے اور وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھلتا ہے پھر وہ آپ کو اور وہم ڈالتے ہیں پھر آپ کو اور نفسیاتی مریض بناتے ہیں آج آپ معاشرے میں دیکھیں آپ کے اردگرد نوے فیصد لوگ نفسیاتی مریض ہیں ان پہ جادو جن کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ بیٹھے ہیں میں یہ بات بڑے دھرلے سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کہہ دیا جائے گیا بعض لوگ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے آپ کے وظائف کا رییکشن ہے آپ نے جو ورد پڑے ہیں ان کا رجت ہو گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ نفسیات کا شیطان کام کرتا ہے پھر وہ جادو کو مضبوط کرنے نہیں بھی ہے تو کرنے کی کوشش کرے گا وہ جنوں کی ڈیوٹی لگا دے گا وہ شیطان کی ڈیوٹی لگا دے گا وہ آپ کے اوپر مسلط ہوں گے وہ آپ کو پھر اصل میں جکڑنا شروع ہو جائیں گے آپ اصل میں نہیں بھی ہے تو ریل میں آپ کے اوپر ایک قسم کا جادو ہو جائے گا چونکہ جادو کس کو کہتے ہیں جادو کہتے ہیں کہ جنات آپ پر ڈیوٹی اپنی سر انجام دیتے ہیں ان کا پیرا لگ جاتا ہے جیسے یہاں گارڈ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے آپ نے یہاں کرنی ہے تو وہ گارڈ ان کی باتوں کو مانتے ہیں یہ جو شیطان ہے یہ بھی جنوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جادو جب کرتا ہے کوئی تو یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس نے جو منتر پڑا ہے اس نے اللہ کے خلاب باتیں کی ہیں منتر میں تو تم نے اب یہاں ڈیوٹی کرنی ہے اس جادوگر کا کام کرنا ہے پھر وہ اس بندے پر ڈیوٹی دیتے ہیں اس بندے کو پاگل بناتے ہیں بیمار بناتے ہیں اب یہ ساری چیزوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر ریل میں جادو ہے یا آپ جادو نہیں ہے آپ پر لیکن آپ کو وہم ہے یا آپ پر جن کا اثر ہے یا جن نہیں ہے لیکن جن کے اثرات ہیں جو اس کی جو ہے شدت آپ پر آئی ہوئی ہے وہم آئے ہوئے ہیں وصف سے آئے ہوئے ہیں یعنی جادو ہو یا نہ ہو وہم ہو یا جن ہو کوئی بھی ان میں سے ہو انساروں کا اصل میں کہیں نہ کہیں جا کے جنات کے ساتھ ہے تو اس لیے اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے بس ایک آئیت ہے جو آپ کو جڑ سے ختم کر دے گی اگر آپ پر کوئی بندہ ایسے لگا کے جادو بھی کرتا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی توڑ دے گا اگر کوئی جادو گر آپ کا دشمن ہو گیا ہے کہتے ہیں جی ہم فلاں عامل ہمارا دشمن ہو گیا ہے اکثر عامل ہمارے ہاں 90% جادو میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم جملہ لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں یہ شرک ہے یا قرآن ہے ایک بندہ مجھے بتا رہے دی وہ تو جن نکالتے ہوئے خالی ایک ہی لفظ پڑتا ہے میں نے کہا کیا پڑتا ہے کہا یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد مجھے بتائیں یہ لفظ ہی شرک ہے اب یہ نکالنے والا ہی تو شرک میں دوب گیا اب وہ جن تو اور خوش ہوں گے کہ ہاں جو ہے نا اب کیا ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں عورتیں بیٹھیں ہیں کسی کے حاضری جن کی نہیں ہے تو شور ہے یہاں پہ کیونکہ خانکہ ہے شور نہیں ہوگا کیونکہ جن وہاں آ کے شور مچاتے ہیں جہاں پہ عامل کے پاس پاور نہیں ہوتی وہاں حاضر ہوتے ہیں جیسے آپ تھانے میں جاتے ہیں تو آپ اگر آپ کا لنک مضبوط ہے تو آپ جا کے وہاں پہ اکڑ کے شور کر کے بات کریں گے ایسے چوہ صاحب چپ ہو جائیں گے یاری بندہ کسی اچھے لنک والا ہے اور اگر آپ ہام آدمی ہیں تو آپ تھانے میں جا کے اکڑیں گے یا چپ کر کے یوں بیٹھ جائیں گے جنات بھی اسی طرح ہی ہے جنات دیکھتے ہیں جہاں پہ پاور والا زیادہ ہے تو وہ چپ کر کے یوں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں وہ اکڑتے ہیں بس یہ مثال آپ سمجھ لیں کوئی جن حاضر کر لیں آپ سمجھ لیں کہ اس جگہ پہ پاور نہیں ہے اس لئے جن حاضر ہو رہے ہیں ورنہ جن حاضر ہی نہیں ہونے چاہیے تھے تو اب آپ دیکھئے جنات کو نکالنا ہے جادو کو توڑنا ہے ان کے اثر کو ختم کرنا ہے کوئی بار بار بھی جادو کرے آپ پریشان نہ ہوں ایک آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 118 118 یہ آیت کریمہ آپ نے 111 بار پڑھنی ہے پانی پہ دم کر کے مریض پیئے اور تیل پہ دم کر کے اس کی مالش بھی کرنے تو اور اچھا ہے سات دن یہ عمل کریں اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز آئی ہے کسی گھر سے کپڑا آ گیا کھانا آ گیا اس میں کوئی جادو تو نہیں ہے آپ اس آیت کو تین بار پڑھ کے اس پہ دم کر لیں اس کے کھا بھی لیں جادو ہوگا بھی تو آپ پہ ذرہ بھی اثر نہیں کرے گا آپ بے دھڑک ہو کے کھائیں پہنیں کوئی چیز آئی ہے استعمال کریں یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جادو کی توڑ کے لیے جادو جتنا سخت کیوں نہ ہو جادو جن سے سخت ہوتا ہے جن آ گیا اس سے زیادہ سخت جادو ہوتا ہے اس کو اللہ کاٹ کر دیتا ہے اس آیت کے ذریعے آپ سارے پڑھ لیں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آسان آئیت ہے اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دیتا ہے اور باطل جو ان کا ہے اس کو بلکل ختم کرتا ہے باطل کر دیتا ہے جو ان کے کام ہیں ان کو باطل کر دیتا ہے جو وہ بار بار کر رہے ہیں نظر لگائے کوئی جادو کرے ہر چیز کا توڑ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر رکھا ہے اس آیت کو اپنا وظیفہ ویسے ہی بنا لیا کریں جب بھی کہیں جائیں آپ کو کسی گھر جاتے ہوئے شک ہے کہ یہ بندے کے گھرم جاتے ہیں تو مجبوری یہ جانا پڑتا ہے لیکن یہ کچھ کر بھی دیتے ہیں تو آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں دل میں پڑھتے رہیں آپ پہ کسی کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ طاقت تاثیر رکھی ہے آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين